ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں گامشا جہاں صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال کی میڈیا سے گفتک جاری ہے اپنے بھی ڈپارٹمنٹس آتے ہیں تمام نے اپنی ذمہ داریوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پچھلے سالوں میں بڑے اچھے انداز میں نبھائی ہیں اسی طرح اس سال بھی انہوں نے کیا اور پہلے سے بہتر انداز میں کی پولیس نے ان کو بہت کریڈٹ جاتا ہے پولیس کی تمام نوجوانوں کو جنہوں نے تین شفٹوں کے اندر اپنے معاملات کی ہیں ہر جگہ پر ان کی ڈیوڈیاں تھی تین شفٹوں کے اندر کی ہیں اسی طرح ڈسٹرک گورنمنٹ ڈاؤن انتظامیاں اور جتنے ادارے ہیں ان کے تھوڑے سے میں نام لے لیتا ہوں کہ جنہوں نے مل کے سارا کام کی یہ ساری ایکسرسائز کے اندر ایک جو ایسو پیس بنایا گیا ہے اس ایسو پیس کے اندر چھوٹی چیز لے کر بڑی سے بڑی چیز بھی ایک الڈیو ایم سی والے نے بھی بڑا کام کیا ہے سٹریٹ لائٹ والے نے بھی کام کیا ہے سیول ڈیفنس والوں نے بھی کام کیا ہے پولیس نے بھی کیا ہے ہیلتھ بپارٹمنٹ نے کیا ہے ڈبل ون ڈبل ٹی نے کیا ہے ان تمام کو گورنمنٹ و پنجاب کی طرف سے حکومت کی طرف سے اسپیشلی شاباز دی جاتی ہے اور جو ہمارا امن کاروان تھا جو پچھلے تین چار روز سے شہر کے مقبلی دینسوں کے اندر جا رہا تھا پچھلے سال بھی گیا اس سال بھی سی سی پیو صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی ہمارے علماء اکرام تھے انہوں نے تمام جہاں جہاں مجالس میں گئے ہیں یہ ایک آپس میں باہیچارے کا درست دیا اس کی اندر تمام مکتبہ اپکر کے سوچ رکھنے والے علماء اکرام تھے لیکن سب نے ایک بھائیچارے کا میسیج دیا آج کے دن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنے زبردست قسم کے انتظامات کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا تمام نے بہت بینت کی ہے ہماری کیپنٹ کی جو پہلی ویٹنگ ہوئی سیٹرڈے والے دن اس دن بھی وزیراعلا پنجاب کی طرف سے یہ ڈریکشن کی اے سی ایس ہوم کو اور آئی جی کو اور سی ایس کو کہ آپ نے ہر طرح کے انتظامات آپ نے دیکھنے ہیں لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے جتنے بھی ظاہرین آ رہے ہیں ان کا ہر طرح سے آپ نے خیال رکھنا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ڈریکشن کو تمام دپارٹمنٹ نے منوان جو ہے لیچے تک پنچایا اور اس پر عمل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں میڈیا کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں تمام ریپورٹرز کا کیمرامین کا ٹی وی مالکان کا جنہوں نے ہر انداز میں ایک پوزیٹیو ریپورٹنگ ازاداری کے مجالس کے جلوسوں کے حوالے سے تاکہ لوگوں میں آپس میں یگانگت رہے بھائی چارہ رہے اور اس کو انہوں نے پرپورٹ کیا جب کیا ہے تو میں آخر پر پولیس کو اور ایڈویسٹریشن کو اور تمام ڈیمارٹمنٹ کو مبارک پاک بے سی سری وی سام آب آج ہوا ٹی سی وی سام آب آج ہوا ٹوڑھا آج ہوا ٹوڑھا بلیٹرز کے بلیٹرز کے ساتھ میں جوکر صاحب اچھا ساتھ سامنے دیکھ رہے گا ایک سیکیٹرر ایک سکرٹرر ایک سکرٹرر یہ برکیل سے بہت بارٹردف ایوانٹ ہوتا ہے اور اس پر ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اس کی جو سیکیورٹی رینجمنٹ سے اس کو کرنا اس پہلے عشرے میں ہمارے پاس تقریباً پانچ ہزار کے قریب مجالس تھیں اور تقریباً تقریباً ساڑھے چار سو سے زیادہ جو ہے وہ پر سیشنز ہم نے ڈیل کی ہے اس کے لیے تقریباً دس ہزار سے زیادہ ہماری نفری جو ہے وہ اس میں ہم نے اس کی دپرائیمنٹ کی تھی اس کے لیے ہم نے کوئی تقریباً آٹھ سو سے زیادہ ہمارے پاس سی سیٹیوی کیمرہز تھے کوئی تقریباً چھے کے قریبے گرون کیمرہز ہم نے دپرائی کیے تھے بارہ ہمارے پاس جو ہے وہ بی ڈی ٹیمز ہی جو کہ بام ڈسپوزل والی جو ٹیمز ہوتی ہیں ایکسپلو سے پیپیکس ہوتی ہیں تو یہ ایک اپہل ٹاسک ہوتا ہے بہت ہی بڑا ٹاسک ہوتا ہے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اور خاص طور پر آج کل کے حالات جس میں گرمی انتہا کی ہے اور پھر بارشیں بھی بیچ میں ہو رہی ہیں تو یہ ساری ساری چیزیں اس چیلنج کو زیادہ کمپلیکیٹ کر رہے ہیں تو ہم نے سارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں دسٹیک ایڈمیسٹریشن ہے باقی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں لیکن مینلی میں فوکس کروں گا ہماری جو امن کمیٹی ہمارے جو بینل مسالک جو ہماری آرمینی کی کمیٹی ہے تمام مسالک کی جو لیڈرشپ ہیں جو یہ دلماء ہیں ان کے ساتھ ہم نے امن کے کاروان کے نام سے ایک مشن کے طور پر نکلے اور لوگوں کو یہ میسیج دیا امن کا اور ان کو یہ بتایا کہ مختلف مسالک کے لوگ جو ہیں وہ ایک جسے کے بھائی ہیں تمام مسالک کی لیڈرشپ ایک بس کے اندر بیٹھ کے اگر سفر کر سکتی ہے تو باقی ان کے جو فالورز ہیں ان کے اندر بھی کوئی ڈیفرنسز نہیں ہونے چاہیے اور اس طرح سے یہ ایک امن کا کاروان جو تھا اس نے ایک بڑا پوزیٹیو رول پلے کیا تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورٹ کرنے کے لیے میں تمام لوگوں کا بہت شفیہ ادا کرتا ہوں خاص طور پر عوام ازاد آران کا جنہوں نے پولیس کا ساتھ تعاون کیا اور وہ کوڈ آف کانڈکٹ جو ہم نے ایشو کیا تھا اس کو انہوں نے فالو کیا میں ایک دفعہ پھر تمام کا شفیہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور پر تمام وہ سٹیک ہولڈرز علماء جنہوں نے ہمارا شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کڑے ہوئے اور اس جو ہماری دس قرم تک کی جو سیکیورٹی کے رینٹمنٹس میں اس میں ہمیں انہوں نے کامیاب کروایا سینکیو ایک نظر تھوڑا 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 اس وقت میں تھوڑا سیدھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں سب سے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے لاہور ڈیویزن کے اندر اس وقت تمام جو ہمارے جلوس ہیں وہ اختتام وزیر ہو چکے تمام میکمو نے تمام ڈیپٹی کمیشنرز نے تمام ڈی پیوز نے بارپیو شیخوکورا نے سی سی پیو لاہور نے ڈی آئی جو آپریشن لاہور نے انہوں نے بہت محنت کی ہے اور عمداللہ آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں اس ہی جگہ کی سپیسیفک تھریٹ تھی آج جس کو کہ لاہور کی پولیس نے نبرد آزما ہو کے اتنی اچھی ڈیپلائمنٹ کی اس کی ہم نیٹسٹیٹ نیلیجس کمیٹی کی میٹنگ ڈیفٹی کمیشنرز صاحب نے کی اور اس کے بعد یہ انشور کیا گیا کہ کسی بھی قسم کا کوئی انٹوورڈ انسیڈنڈا ہو اس کے لیے بالخصوص ہم لاہور پولیس کے مشکور ہیں اسی سپیسیفک پیڈٹ کے لیے آج چیف سیکٹری اور آئی جی نے اسی جگہ کا دورہ بھی کیا اور یہاں کے جو انظامات تھے ان کو ابرسی کیا یہ آسان کام نہیں تھا کہ جس جگہ پہ تھریٹ تھی اسی جگہ پر تمام افسران نیچے سے لے کے اوپر تک تمام لوگ موجود رہے اور انہوں نے انشور کیا کہ کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی کا لیپس نہ ہو اس پورے کے پورے مرحلے کے اللہ تعالیٰ نے مدد کی آپ نے دیکھا کہ اس پورے کے پورے پروسس میں ہمارے جو مختلف میک میں ہیں وہ بہت کام کرتے ہیں لاہور پولیس نے ہراول دستے کے طور پر سیکیورٹی کے انظامات کیے تری لیئٹ سیکیورٹی تھی جہاں جہاں مجالس ہوئی جہاں جہاں ہمارے ایک کٹیگری کے جنوز تھے وہاں پر تین لیئر کی سیکیورٹی تھی جوانوں نے صبح سے لے کے رات تک ڈیوٹی کی آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ مجالس کا سلسلہ چلے گا اسی طرح یہ ڈیوٹی اپنی سر انجام دیتے رہیں گے ایم سی ال کے لوگوں نے بہت کام کیا کئی پہ پیچ بک لگانا تھا کہیں پہ لائٹ ارینجمنٹ کرنی تھی الڈیوٹی ایم سی کے لوگوں نے بہت کام کیا بہت کام کیا